موسیقی یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپ لوگ بچے گا کرپ نظام سے پیسہ بنا رہے گا تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کی شور میں چاہیے میں منسٹری آف انٹیریر اپنے لیچے رکھ رہا ہوں نیب کو میں انشاءاللہ نیب چیئرمن سے میٹنگ کروں گا کسی قسم کی ان کو مدد چاہیے ان کو ہماری سے مین پاور چاہیے ان کو پنڈ چاہیے ہم ان کی پوری مدد کریں گے ان کو پاورفل بنانے کے لیے پاکستان کی خارجہ پالسی کا آغاز بھی پاکستان سے ہوگا اور اختتام بھی پاکستان سے ہوگا احتساب کا عمل وزیراعظم اور کابینہ نے اپنے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف صاحب ان کی صاحب زادی مریم نواز شریف جو بھی جیل میں ہیں لیکن ان کی اپیل اس وقت جو ہے وہ ہائی کوٹ میں ہیں ان کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالے جائیں گے اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ اور میں ہوں نادیا نقی وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا کل قوم سے پہلا خطاب تھا اور اس خطاب کے بعد بہت سارے جو سوشل میڈیا ہے اس پر جو عوام ہے ان کی پذیرائی جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھے ایون بہت سارے تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ بہت ہی جامع طریقے سے بہت سارے مسائل پر وزیراعظم نے نظر ڈالی اور اس پر بات بھی کی اور اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا ظاہر ہے کہ ویجن بتایا بہت سارے ناکدین جو ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں جن پر آج ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ جو دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان صاحب میری اپنی نظر میں وہ شاید واحد وزیراعظم تھے جب سے میں نے مزرعظم کو پاکستان میں دیکھا ہے یا ملٹری ڈکٹیٹرز کو یا تو ملک نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی وعدہ وعید کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کل عمران خان صاحب نے جو وزیراعظم پاکستان ہیں ان تمام ایشیوز کے حوالے سے ڈسکس کیا یا ان پر بات کی جو کہ شاید پرائم منسٹر کے منصب پر ہم نے آج تک ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنے مایکرو لیولز پر بات کی جائے گی جس میں انہوں نے چارڈ ابیوس تک بات کی یہ وہ سارے مسائل ہیں جو کہ ایک عام آدمی سے کنیکٹ رکھتے ہیں جس میں سادگی کی ڈرائیف کے حوالے سے انہوں نے کہا پانی کی حوالے سے کہا محول کے حوالے سے کہا درخ کے حوالے سے کہا ٹیکس کے حوالے سے کہا ایف بی آر کے کرپشن کے حوالے سے کہا ان ٹوٹالیٹی کرپشن کے حوالے سے کہا جوب کے بارے میں کہا تو یہ وہ سارے مسائل تھے جو آپ کے اور میرے اور پاکستانیوں کے مسائل ہیں لیکن صرف اس پر بات نہیں بلکہ اگر یہ ویژن ہے پرائم منسٹر کا for the next five years آج جو کابینہ نے حلف اٹھایا ہے سولہ رکھنی کابینہ جس کے ساتھ سولہ وزرہ ہیں اور باقی پانچ مشیر ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ implement کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ اس کابینہ کی کمپوزیشن پر بھی سیاسی مخالفین مختلف قسم کی رائے دے رہے ہیں اپنے محترم مہمانوں کا تعرف کراتی چلوں آج ہمارے ساتھ ہیں کراچی سٹوڈیوز میں ڈاکٹر شاہدہ رحمانی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے کول شوزب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ ہیں اسلامباد سٹوڈیو میں اور رومینا خرشید عالم پاکستان مسلم ڈیگ نواز سے آپ بھی ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو میں تشریف فرمائے ایک اور ذرا اپ ڈیٹ دے دوں ڈاکٹر شاہدہ پہلے اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے آج کے دن بڑا ایمپورٹن تھا ان کے لیے دو گھنٹے نیپ میں ان کی بھی پوجھ گچ ہوئی ہے دوسری طرف جو سزا موتلی کیس ہے اس کے حوالے سے آج سماعت ہوئی اور فیصلہ محفوظ ہے اب تک جو ہے وہ بتایا نہیں گیا ہے کہ آیا جو سزا ہے وہ موتل کی جا رہی ہے فیلحال یا کوئی اور نیکس تاریخ دی جاری ہے جس پر یہ فیصلہ سنایا جائے گا سو بہت کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ اس ملک میں لیکن کل وزیراعظم پاکستان کا خطاب آپ کی نظر میں کیسا تھا آپ نے کیسا پایا اسے اس میں عملیت پسندی تو نظر نہیں آ رہی تھی یہ خیالی پسمندر نظر آیا اور اس میں خواتین کا کہیں ذکر نہیں تھا ویمنز رائٹس کی اور اس کے علاوہ عقلیتوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا گیا ان کی سپیچ میں اس طرح جو الیکشن کے دوران بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں جس کا چیئرمن بلاول موتو صاحب نے ذکر کیا اپنے سپیچ کے اندر ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا چھوٹے صوبوں کی محرومی کا کوئی ذکر نہیں تھا ملک میں جو جاری دہشتگردی ہے اس سے کیسے نپٹا جائے گا اور اسی طرح ہندوستان کے یا افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا جو کہ مین آپ کی پرابلمز ہیں اور جب تک آپ ان سے نہیں نپٹیں گے اب خواتین کو ہمیں قومی دھارے میں لانے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں آپ نے کتنا اپنی کیبلٹ میں ان کو کس طرح جگہ دے رہے ہیں یا خواتین کو آگے لانے کے لیے اسی طرح عقلیت کو لانے کے لیے یا اقلیت کے ساتھ جو مستقل زیادتیاں ہو رہی ہیں اور لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے اس کے لیے آپ کیا کریں گے تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر اسپیشلی دہشتگردی سے اس ملک کو جو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے کنٹینویسلی آپ نے الیکشن کے دوران دیکھا الیکشن ڈے کے دوران دن بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو چھوٹے صوبوں کے ساتھ گزشتہ پانچ سالوں میں جو استحصال ہوا ہے این ایف سی اوارڈ ہے اس کا کہیں کوئی نہیں کہ اس سے کتنا ہماری صوبائی خودمختاری کو نقصان پہنچ رہا ہے پھر وہ کیبنٹ جو لے کر آئے ہیں مشرف کیبنٹ کے اندر اس میں وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے این ایف سی اوارڈ کی مخالفت کی تھی جنہوں نے صوبائی خودمختاری کی مخالفت کی تھی جسوں نے ٹریڈ یونینز کو نقصان پہنچانے کی لیکن یہ تو ایک انہوں نے روڈ ماب کا ذکر کیا جب اب بتایا ہے انہوں نے کہ کیا کچھ نہیں وہ کر گزریں گے جس میں نیبرز کا میرے خیال میں کول انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جتنے بھی ہمسائے ہیں ان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ظاہر ہے افغانستان ہمارا ہمسائے ہے سو میبی ڈاکٹر صاحبہ کو شاید وہ چاہ رہی تھی یا جو ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ چاہتی تھی کہ نام لے لے کر بتایا جائے دوسرا دہشتگردی کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ 20 پوائنٹس جو تیہ ہوئے تھے اور ساری پارٹیوں کا کنسنسس تھا اس پر اب ہم عمل درامت کرائیں گے کیونکہ امن نہیں ہوگا تو پاکستان آگے نہیں جائے گا اب آپ فرمائیے گا کول آپ کے تو ظاہرے لیڈر ہیں وزیراعظم پاکستان ہیں لیکن یہ جو مختلف باتیں اور تنقید ہو رہی ہے اس پر آپ ذرا رسپونڈ کریں جی تینک یو نادیا جب تنقید برائے تنقید کرنی ہے تو پھر تو بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا جو بتایا اس کو اپریسیٹ میرے خیال میں نہیں کیا جا رہا ہے جتنے ڈیٹیل میں 40 45 پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کر دی ہیں آج تک جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ آج تک کسی وزیراعظم کی سپیچ میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی تھی میرا خیال ہے جو ابھی ڈاکٹس آئیب آپ بیان کر رہی ہیں کہ خواتین کا کہیں ذکر نہیں تھا ہیمن رائٹس کا چائلڈ ابیوز پہ بیواوں کے کیسز فسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میرا خیال میں اوور آل ایک تو آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو خام خام خواتین کو ایک الگ سے ڈسکرمنیشن کر کے انٹیٹی بنانے کا کیا شوق ہے جب آپ پورے پاکستانی عوام کو اور عام آدمی کو ایڈریس کر رہے ہیں اس میں خواتین اس میں مرد اور اس میں بچے سب شامل ہیں جب جو پہ بالخصوص انہوں نے بات کی پھر آپ نے بلکل ٹھیکا نیشنل جو ایکشن پلان اس کے بارے میں انہوں نے بات کی اس سے پہلے جو ان کی پہلی سپیچ تھی جس کو لوگوں نے وکٹری سپیچ کہا تھا وہ وکٹری سپیچ سے زیادہ اس میں بھی انہوں نے نیبرز کے بارے میں کشمیر کے بارے میں دہشت گلدی کے بارے میں ایک پوری باتچیت اس دن بھی بڑی جامع کی تھی اور کل میرے خیال میں خان صاحب کا جو ایک طریقے کار تھا وہ ایک بلکل عام سادہ زبان میں عام آدمی پاکستان کا جو ان کو دیکھ رہا تھا ان سے مخاطب تھے بلکل صحیح اور میرے خیال میں جو پیغام انہوں نے کل عام آدمی کو دیا ہے میں نے فیڈبیک لیا بہت سارے لوگوں سے میں آج ملی باتچیت کی تو لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور میں نے جو عام آدمی میں جو لوگ میرے آس پاس ہیں میں نے ان سے بات کی بلکل صحیح کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کی سپیچ میں وہ احساس موجود تھا کہ مجھے احساس ہے کہ اس ملک کا جو طبقہ ہے اور وہ بھی غریب طبقہ وہ کس عذاب سے گزرتا ہے نادیا میں آپ کو صرف ایک چیز منشن کر دوں کہ جب میں نے اپنے ڈرائیور سے یا باہر جو لوگ آس پاس گلی میں رہتے ہیں ان سے بات کی کہ کل آپ نے سپیچ سنی کیونکہ موبائل سب کے پاس ہے لوگ سنتے ہیں بڑے شوق سے تو میں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ بات کیا اچھی لگی میں نے کہا جب وزیراعظم صاحب نے یہ کہا کہ جب کسی بھی سرکاری محکمے میں جب کوئی آم آدمی جائے تو اس کو عزت سے ٹریٹ کریے گا وہ غریب ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے تو کہتے ہیں باجی ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ کسی کو ہماری عزت کا بھی خیال آیا کہ ہم پسے میں ہم غریب ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کو ہمارا خیال آئے تو میرے خیال میں اب تھوڑا سانہ اپوزیشن کو وہ جو ایک چشمہ انہوں نے لگایا وہ ہوتا ہے انات کا اور کرٹیسزم برائے کرٹیسزم اس کو ہٹا کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کو انہوں نے اڈریس کیا ہے وہ بہت جامع چیزیں اور بہت لوگوں کے دل تک پہنچی ہیں یہ پیغام تو رومینا کیونکہ مسکر آ رہی ہیں جب آپ نے کہا یہ اوپوزیشن جو ہے وہ جس چشمے سے دھیکھتی ہے کرٹیسزم برائے کرٹیسزم کے ایسا نقبال صاحب نے آپ سے کچھ دیر پہلے جب جو کابینہ ہے اس کے حوالے سے کامپوزیشن کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ آن جوب ٹریننگ کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان یہ جو باتیں کہیں وزیراعظم پاکستان نے یہ آپ کے جو صدر ہیں نہ تو وہ کبھی ایسی بات کر سکے خیر وہ تو وزیراعظم کیلئے صرف ایک امیدوار تھے لیکن ایون نواز شریف کو ہم نے دیکھا ہے جب وہ وزیراعظم تھے اسے پہلے مشرف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ان تمام لوگوں میں یہ جو بلکل ایک احساس کرنے والی بات جو کہ میرے خاصے شاید وزیراعظم کے منصب پر لوگ سمجھتے ہیں سوٹ نہیں کرتی میں نے ایم پی ایس کو ایم این ایس کو تو کہتے ہوئے سنا ہے لیکن کل وزیراعظم نے وہ ساری باتیں کر دی جی بہت شکریہ نادیہ پہلے تو اپنے پروگرام پر دعوت دینے کا دوسری بات یہ ہے کہ میں مسکرائست نہیں رہی تھی کہ اینک کی بات ہو رہی ہے تو اور وہ بھی کالے چشمے کی اگر ہو رہی ہے تو مطلب کیا ہی بھلا ہوتا کہ اگر ہم پچھلی دفعہ اپوزیشن جونسی ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر بھی سیاست کرتی جو ان کا کام تھا نیشنل ایکشن پلان کو تنقید کرنا اور اس پر ساتھ دے کر کام کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے جو اپوزیشن کا اصل کردار ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ منورٹیز کی میری بہن شاہدہ ریمانی نے بات کی تو میں بلکل اس بات کے اوپر اگری کرتی ہوں کیونکہ جس طرح گزشتہ ماضی میں اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ سپیشز میں موجود ہے کہ جس طرح منورٹیز کے بارے میں تظلیل کی گئی اور باتیں کی گئی تو وہ بڑی واضح ہیں اس پر مجھے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہسٹری میں لکھے گئی یا کہی گئی باتیں جنسی ہیں وہ رویل ہوتی ہیں باقی جہاں تک احساس کی باتیں یا آپ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ تھے ہاں وہ کینڈیڈیٹ ضرور تھے لیکن انہوں نے پنجاب میں بہت کچھ کیا ہے ابھی تو آنے والا آگے وقت بتائے گا کہ کیا 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 کچھ ہوا کیا کیا کچھ نہیں ہوئے کیونکہ اب جو کام ہیں لوگ جو ہیں وہ نہ صرف ابھی سپیٹ سے تو متاثر ہے پر آگے بھی کام سے متاثر ہونے کی بات ہے اور جب کام ہوگا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دو ورڈز تو ہم ضرور وہ دیکھیں گے اور دوسری بات جہاں تک روڈ میپ دینا یا احساس کے ساتھ بات کرنا وہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کابینہ کی شکل ہے آپ نے کہا مشرف صاحب کی بات کی آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی تو میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص فرق نظر مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ وہی شکلیں نئے پاکستان کی کابینہ میں نظر آ رہی ہیں جو مشرف کی تھی یا جو ہمارے بہت سارے کچھ اس طرح کے لوگ رہ چکے تو وہی شکلیں وہی لوگ ہیں اور مجھے تو سب سے زیادہ بڑی معذرت کے ساتھ کامل صاحبہ بیٹی ہے ہیومن رائٹس کی منسٹری کے اگر بات کی جائے تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی منسٹری شیری مزاری صاحبہ کو دی گئی ہے مجھے ان کی قابلیت پہ خوش رکھنی لیکن یہ پورٹ فولیو ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا کیونکہ وہ تو اور چیزوں میں ایکسپرٹی رکھتی ہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو خاتون بیٹی میں ہیں میں اتنا زیادہ کیونکہ ظاہر ان کے ساتھ میں جان پہچان تو نہیں ہے لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کیونکہ ہم کل بھی ایک پروگرام میں تھے کہ ان کے تو اپنے تھیسز اور بہت سارا کام ہیومن رائٹس پہ ہے تو کیوں نئے لوگ ان کو سمجھ نہیں آئے کہ ان کو ایسے ٹاسک دیے جا سکتے ہیں نئے لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں یہ ہم کامل سے ضرور پوچھیں گے کہ جو کرنا اور باقی دیکھیں شیخ رشید صاحب ان کو آپ نے ریلوے پھر دے دیا کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹرین ہی شاید سے ہی چلا سکتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو کابینہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ تو ذرا سپیچ کی بات ہوگے میرا خالص ایک چھوٹی سی بریک لے لتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو کابینہ کی کامپوزیشن پر یا ایون ان کی قابلیت کے حوالے سے ڈاکٹر سائیبا نے بھی کہا تھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں یا چہرے ہیں وہ وہ ہیں جو مشرف صاحب کے زمانے کے ہیں اور یہی بات رضا ربانی صاحب نے بھی کہی کہ رفقہ نظر آتے ہیں مشرف صاحب کے اچھا اگر ہیں بھی تو اس میں کیا پرابلم ہیں کیا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ سارے وہ سوالات ہیں جو اس بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہیں مجھ جائیے دیکھتے رہیے پس سے پڑھتا موسیقی 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 دیکھتی بات یہ ہے کہ ایک تو ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کوئی اتنا ایسا ڈلیور نہیں کہتا میں نے آپ سے بتایا کہ انہوں نے این ایف سی اوارڈ سبائی خود مقتاری ٹریڈ جونینس پر پاون دی یہ ساری چیزوں میں ان کی جو کیبنٹ تھی ہمیشہ اس نے رکاوٹے ہائل کی اب وہی سوچ وہی اسی خیالات کے لوگ اگر اس کیبنٹ میں آ جاتے ہیں تو نیا پاکستان کا جو تصور تھا کہ نیا پاکستان ہوگا اس کے اندر انصاف ہوگا اس کے اندر یہ ہوگا اگر وہی پرانے چہرے لا کر کرنے تھے تو مجھے تو کوئی ایسی چیز تبدیلی نظر نے آئی میں نے ابھی آپ سے سٹارٹنگ میں بھی کہا تھا کہ خیالات پر مبنی چیزیں تو پیش کر دی گئیں کہ یہ میرا آئیڈیال سیچویشن میں نے پیش کر دی اصلاح چیزیں عملیت پسندی کہ آپ اس پر عمل کتنا کر سکتے آپ پوزیچن کی بات کی میری بہن میں عمل اور کیسے عمل آپ وہ پیسہ کہاں سے لے کر آئیں گے آپ کے پاس جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس میں ہم کہاں سے کون سی چیز لیں گے اور کس طرح اس کو ڈلیور کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیں گے انہیں شرم آئے گی اگر وہ آئی ایم ایف یا کسی بھی ملک کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ مجھے پیسے چاہیں گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے جب جو بات کی ہی اس پہ یو ٹن لیا اور واپس وہی کام کیا میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح عمر نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی جائیں گے ہم لان بھی لیں گے اور وہی ہیں ان کے فائنس منسٹر اور ابھی میں اپوزیشن کی بات کرتی تو میں نے اپوزیشن کا تو کئی ذکر بھی نہیں آیا اپوزیشن کے لیے ان کو اپنے اچھے خیالات پیش کرنے چاہیے تھے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ملک میں جہاں کیونکہ ابھی وہ ٹو تھرڈ میجوریٹی کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور جہاں لیجسلیشن ہوگی وہ اکیلے نہیں کر سکیں گے انہیں اپوزیشن کو لے کر چلنا پڑے گا اور اگر اپوزیشن کو کوئی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا تو وہ بھی حالات کو جو ہے اور گھمبیر کر دے گا تو حالات کو مذبت سمک لے کے جانا ہے ایک جمہوری تسلسل تھرڈ ٹائم جو ہے اسٹارٹ ہوا ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان فی فسٹ پارٹی کے مرہونے منت ہوئے تو ان کا اس کا ذکر کرنا تھا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ کس طرح چلیں گے بچائے آپ جو ہیں تنقید جس طرح آپ اپوزیشن میں تھے تو گورنمنٹ پہ ہر وقت تنقید کرتے تھے آج آپ گورنمنٹ میں آگئے تو اپوزیشن پہ تنقید آپ کس سمت لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں نہیں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں سیاسی انتقام بنائیں گے آپ نے اپنی کوئی پالیسی نہیں دی تو یہ وہ ساری چیزیں بھی تھی جس کا ذکر کرنا ضرورت ابھی میری بہن نے کہا جی خواتین خواتین آپ بتائیں کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں کی بات نہیں وہ ایریاز جہاں پہ خواتین نے نکل کر ووٹ بھی کسٹ نہیں کیا آپ یہ بتائیں اگر 33 پرسن یہ جو اس وقت آیا تھا خواتین کا یہ ریزرف سیٹ کا اگر یہ نہ ہوتی کیا ہم سب خواتین یہاں بیٹھ کر بات کر سکتے تھے نہیں پوسیبل تھا آپ یہ بتائیں کہ انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے آپ کون سے اقدامات کریں گے خواتین کے لیے کون سی لیجسلیشن کر سکیں گے خواتین جو آج ہم نے 5% جو الیکٹرون ریفارم میں آئی تھی اس میں جنرل سیٹ پر 5% میں دینے میں بہت سی پارٹیز کے پاس لیڈیز نہیں تھی بلکل بلکل نہیں ان کے لیے کیا کردار ادا کریں گے ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں آپ کہنی خواتین کو سارے رائٹس ہیں آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں وہ اپنے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے جو ویجن ہے اس کی عمل درامت ظاہر ہے اسی کابینہ نے کرنی ہے جو ہماری اگزیکٹیف برانچ ہوتی ہے وہ ہی سب کام کرتی ہے کابل کیا وجہ ہے کہ جو نئے چہرے تھے اور جو تبدیلی لانی تھی اس میں باکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ہیں بہت جگہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کامپرمائز کرنا پڑ گیا اسپیشلی وہ جو اتحادی ہیں ان سب کو وزارت دینی پڑ گئی یوں ہی محسوس ہو رہا ہے نادیا پہلی بات تو یہ ڈاکسا ہر بات جو فرما رہی ہیں کہ کیا روڈ میپ ہوگا خواتین کو کس طرح لائے جائے گا میرے کہ میں انہوں نے پوری سپیچ نہیں سنی ڈاؤن ٹرودن یا جو آپ کا پساوہ طبقہ سب سے زیادہ اس پہ بات ہوئی اور سپیسیفکلی جو خواتین جن کو بیواؤں کا تو بہت زیادہ انہوں نے ذکر کیا بیواؤں کی بات نہیں ہے وہ خواتین جو ووڈ میں نہیں خاص کر سکتی مجھے صرف ٹیس کمپیٹ کرنے دے نا خواتین کو پالے میں یہ جو ہماری کیابنٹ اناؤنس ہو یہ تین خواتین کو منسٹر بنایا گیا سولہ میں سے ٹھیک ہے جی تو یہ ریپریزنٹیشن دی جا رہی ہے اور ابھی پہلا دوسرا دن تھا پرائم مینسٹر نے جو اپنی سپیچ کی ہے ابھی آگے آپ کو روڈ میں آپ بھی ملیں گے پارلیمنٹ میں پوری پوری ڈیبیٹس بھی ہوں گی کیا لیجسلیشن ہونی ہے کیسے ہونی ہے آج کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے یہ فردن فردن آپ کو انفرمیشن آتی رہے گی سہی پہلے دن تو پورا کوئی صحیفہ نازل نہیں کر کے سنا دیا جاتا ہے دوڑا ٹائم بھی لگتا ہے چیزوں کو لے کے آگے کرنے میں اور باقی کسی بھی یوت کو یا کسی بھی جو نئے فیسزم کو اگنور بلکل بھی نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے اپنے فیسز بہت سارے ہیں جو کابینہ میں شامل ہوئے ہیں جو آج سے پہلے کسی اور حکومت کا بھی حصہ نہیں رہے فواد چودری اس وقت پی ٹی آئی کا فیس ہیں وہ پی ٹی آئی میں موجود ہیں مشرف کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جو میرے ہمارے سے پہلے جو بھی گورنمنٹ گئی ہے جو آپ اپوزیشن میں مسلم لیگ نون میرے خیال میں ان کی کابینہ میں جتنے مشرف کے فیسز شامل تھے مشرف کی کابینہ والے وہ میرے سے زیادہ بہتر آپ جانتی ہیں کہ بعد میں بھی جتنی منسٹریاں گئیں وہ ساری انہیں فیسز کو گئیں جو ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کر آئے ہوئے تھے تو یہ تو ڈیبیٹ ایک فیوٹائل ڈیبیٹ ہے اس میں بات کرنا ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے پھر آن جوب ٹریننگ کی آپ نے بات کی چیزوں کی لوگوں کی کپیسٹی ان کی مچورٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس چیز کو کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں رمینہ نے کہا کہ مسمیچ کرتا ہے پروفائل ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ ہیومن رائٹس کا میرا اس سے ڈیفرنٹ ویو ہے ڈاکٹر شیری مزاری مینورٹیز کے لیے بھی ڈرانک ٹرادن اور خواتین کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھاتی بھی پائی گئی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ یومن رائٹس کا جو ان کو منسٹری دی گئی ہوئے وہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے انصاف کریں گی باقی آپ جی آپ نے ایک اور ابھی question میں یہ پوچھنا جاؤں گی let me first take the discussion to رومینہ because سب سے important چیز جو اب آگے looking forward ہمیں کرنی ہے ایک تو سب سے important بات یہ ہے کہ جو صدارتی election آ رہا ہے اور اس میں people's party کے ایک اپنے الگ candidate ہیں کیا noon league نے بازاپتہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں ایک joint opposition candidate نہیں اور آپ people's party کو vote نہیں ڈالیں گے صدارتی انتخاب کے حوالے سے دیکھیں آگے اس کے بارے میں جو بھی party lines آئیں گے definitely وہ اس سے فورا نگاہ کریں گے اب یہ چیزیں under discussion ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی اور سب کے ساتھ چلنے کی اور ہمارا اس پہ بہت clear stance بھی رہا ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا اس دن بھی بڑے clear انداز میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو بھی discuss کیا تھا کہ people's party نے ہمیں vote نہیں دیا تو شاید یہ لوگ بلاول کی speech کے لئے نہیں بیٹھیں گے لیکن president of PMLN شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بلاول کی پوری speech پہ وہاں پر بیٹھے اور ہم لوگ بھی سب وہاں پر موجود تھے اور ہمیں بھی بلکل clear instructions ہی تو اس طرح سے let's see ابھی جو ہی party lines آئیں گی وہ سب کو بتا چل جائیں گی تو ابھی فی الحال جو ہے اس کے بارے میں میں کوئی بات نہیں لیں گے آجا اوکے وزارت داخلہ کی حوالے سے فرمائے گا کہ یہ prime minister نے اپنے under رکھا ہے وزیر خارجہ نہیں بناتے سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں do you think this is the right attitude and can prime minister actually take care of that یا وہ سادگی کی وجہ سے وہ austerity کی وجہ سے انہیں اپنا kitchen cabinet بھی کام رکھنا ہے دیکھیں جی یہ تو ان پہ depend ہے کتنی بڑی cabinet بناتے ہیں وہ اس میں کیا ان کی policies ہیں لیکن یہ بڑی important ہے چونکہ آپ کی جو داخلہ policy ہے وہ خارجہ policy پہ ڈائریکٹر سرندہ ہوتی ہے دونے ایک دوسرے سے بڑی related ہوتے ہیں اور آج جو ہماری foreign policy کی ناکامی کی وجہ سے ہمارا ملک آج تنہائی کا شکار ہے الان ہے دنیا میں اس کی بیسک وجہ یہ تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ہماری بھی leadership نے پوری پارلیمنٹ کی اندر شہر چاہیا کہ آپ foreign policy لے کر آئے ہیں foreign minister لے کر آئے ہیں باقاعدہ وہ نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے اتنا ہمیں نقصان ہویا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی important ministry تھی اور اس کے لیے باقاعدہ minister کو لے در ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور minister ہونا چاہے کیونکہ prime minister اتنا time نہیں دے سکتا اور پھر اس وقت جو ہماری داخلہ policy ہے وہ کیا ہے کس سیم جا رہے ہیں دہشت گردی کی ایک جنگ میں اور ایک سمجھ لیں کہ ایک گوریلا وار کے اندر ہم ہیں جس طرح یہ ہمارے خودکش بمبار آتے ہیں کہیں بھی دھماکی ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ بھی رکا نہیں ہے ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ یہ ختم ہو چکا ہے اور رک گیا یہ الیکشن کے دن تک اور بعد میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے یہ تسلسل کے ساتھ جا رہی ہے اس پر نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہونا چاہیے ہم نے اپوزیشن بھی حکومت پر بڑا دباؤ ڈالا تھا اس پر باتیں ہوئی ہیں اس کے پر باقیدہ بحث ہوئی ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک باقیدہ وزیر داخلہ ہونا چاہیے تاکہ ملک کے اندر جو دیشتگردی ہے اس پر قابو پائے جا سکتے اوکی میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں کل جو سپیچ ہے اس میں کراچی کا بڑا ذکر کیا گیا کراچی کی گندگی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے اور بہت ویجن ہے پرائم منسٹر کا کیونکہ وہ اس بات کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ فائنانشل ہب ہے پاکستان کا اگر کراچی نہیں اٹھے گا تو یہ معیشت نقصان ہوگا سو کراچی کی حوالے سے سندھ حکومت کے ساتھ کس قسم سے چلا جا سکتا ہے بیکوز جن ایشیوز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ آتی ہی انڈر یا تو وہ بلدیات کے انڈر آتی ہیں یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ ڈیریکٹلی سندھ حکومت کے انڈر ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو کل کی سپیچ کے حوالے سے ہیں کچھ سٹرائٹیجی ہے جس پر ہم بات کریں گے but right after this very short break Welcome back پروگرام کی اس آخری حصے میں سب سے امپورٹن چیز جو آسٹیریٹی ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گی یہ فرمائے گا کول کہ پرائم میریسٹر نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سادہ زندگی گزاریں گے and you know right down to ڈی سیز تک وہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کل اپنے خطاب میں کہ اس قسم کی لاوش انداز نہیں ہوں گے اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پارلمنٹ میں اردگرد ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ فالو کر پائیں گے یہ آسٹیریٹی سارے وزراء فالو کر پائیں گے دیکھیں نادیا اگر میں خود کوئی کام نہ کرتی ہوں اور دوسروں کو تلقین کروں یا نصیتیں کروں کہ آپ یہ سب کچھ کریں تو وہ ہونے نہیں لگا اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات سے سٹارٹ کی ہے اپنی ذات سے انہوں نے ایکزمپل سیٹ کی ہے اور کل ہمارا ایک ڈینر بھی تھا خان صاحب کے ساتھ تو ادھر بھی انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہی اڈریس کیا تھا اور ادھر پورے ٹائم میں وہ میری کابینہ کے لوگ یا میرے جتنا ایلیکٹورال کالیج ہے اپنی ایز اور سینیٹرز وہ سب کچھ کرتے ہوئے نظر آئے جو میں نہیں کر رہا تو میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ وہ ہی فالو کریں گے جو میں کر رہا ہوں تو جب ایک آپ کے ملکہ لیڈر یا آپ کا جو مین ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ جب ایک ایک ایکزمپل سیٹ کرتا ہے تو سب پر پریشر آتا ہے بائے ہوک اور بائے کروک you have to follow اب اگر ایٹی وان گاڑیوں میں سے دو رکھ کے سیونٹی نائنو آکشن کر دیں گے تو نیچے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ پندرہ پندرہ گاڑیاں بھی لوگوں نے استعمال میں رکھی نہیں ہے اور بھی بہت سے اداریں ہیں سوال فورا برکل صحیح کیا رہی ہے تو یہ جب ایک چیز آپ نے اپنے مثال خود شروع ہوتی دوسرا کراچی کی آپ نے بات کی جی ڈاکٹر آریف الوی ایسے زبدست پارلیمنٹیرین ہے اور پارلیمنٹ میں ہمیں ان کی سخت ضرورت موجود مطلب ہے اور ان کا یہ سیکنڈ ٹرم تھی کہ وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں لیکن خان صاحب نے اسی لیے ان کو پریزیڈنٹ کے لیے نومینیٹ کیا ہے کیونکہ کراچی اور سن کی ریپریزینتیشن ٹاپ لیول پہ ہوگی تو ہمارا فوکس بھی انشاءاللہ رہے گا ابھی میری بہن کیا رہی تھی کہ سوبوں کے بارے میں کوئی پلان نہیں دیا ہم نے سوبوں کے بارے میں عملی کام کر کے دکھایا ہے ہم نے سپیکر کے پی سے الیکٹ کیے ڈپٹی سپیکر بلوچستان کے تیسرے ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سندھ کراچی سے آئیں گے اور ہم نے جو سی ایم کیے وہ ساؤت پنجاب سے آئے ادھر جو سی ایم کے پی ہیں وہ بھی وہاں کی جو سب سے چھوٹا علاقہ ہے یا جہاں under develop areas ہیں وہاں سے ریپریزیٹیشن اس لیے practical ریپریزیٹیشن دی جارہی ہے کہ لوگوں کے جو ریزیویشن سے ان کو اڈریس کیا رومینا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ دیکھیں یہ سادن پنجاب کی ہمیشہ electionaire سے پہلے بات کی جاتی ہے کہ ہم سادن پنجاب پہ بڑی پسماند کی ہے ہم صوبہ بنا دیں گے but again this time it seems کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بہت زیادہ serious ہے اور عملی جاوہ پہنا کر چھوڑے گی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی اور اثر آ سکتا ہے پورے پنجاب پر دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ نہ دیئے کہ ابھی تو it's a start پہلے تو hundred days countability پوری ہو جائے تو آگے بات اور جہاں تک بات آرہی ہے بار 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 سادگی کی بات آرہی ہے اور سادہ روٹین کی بات آرہی ہے تو میرے خیال میں پیچھے جو ہمارے پاس جو کچھ لوگ گزرے ہیں ان میں کافی زیادہ examples already set ہو چکی ہیں جس میں شاید کہ کانباسی صاحب خود شامل ہیں اور کل یہ ہم نے نہیں کہا لوگوں کو خود پتا چلا کہ جب محمد نواز شریف صاحب وزیراعظم رہے تو وہ تمام جو وہ خود بیر کرتے تھے وہاں پر تمام تر جو ہوتا تھا وہ خود کرتے تھے دوسری بات یہ کہ کہاں سا چیکس ریٹرنز مانگے گئے ہیں جی وہ بیلز ان کو دکھا دے گئے ہیں وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل بھی ہو رہا ہے تو وہ آٹوماتک اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹل دیکھیں گی تو بزا چل دے گا دوسری بات جو ہے کہ سی ایم لینا یا پریزیڈنٹ لینا وہ definitely آپ نے وہ نمائندگی دی لیکن بات تو یہ ہے کہ جب عملن چیزیں نظر آئیں گی جس طرح خیبر پختونخواہ میں چیزیں ہوئیں اور دیکھی ہم دیکھی رہے ہیں کہ وہاں پر جتے بڑے بڑے کھڑے موجود تھے صرف ایک دو ریفارمز نہیں definitely ٹائم لگتا ہے ہر طرح کی ریفارمز کو ہونے میں اور اس چیز کو بھی ماننا چاہیے کہ یہ آج اپوزیشن جماعتوں کی ہی وجہ سے یہ تیسری بار جمہوریت جو ہے اس کی شما روشن ہوئی ہے اگر تمام اپوزیشن سوپے سے سنٹل پنجاب پر کوئی اثر آئے گا یا نہیں آئے گا very quick جواب میرے خیال میں یہ ایکشن ایکشن ویل ٹل ایکشن ویل ٹل لیکن جی سنٹل پنجاب سے ہی ہمارے پرین مینیسٹر یوسیف رضا گیلانی صاحب بھی رہے ہیں اس سن سے صدر پاکستان آسیولے زرداری صاحب رہے ہیں سینٹ کے چیئرمن کراچی سے میرے رضا ربانی صاحب رہے ہیں یہ کوئی نئی اگزیمپلز نہیں ہیں یہ ماضی میں بھی اثر تھا بلوچستان سے ہم لے کر آئے سینٹ چیئرمن ہو اس وقت بہت سے لوگوں تکلیف تھی لیکن ہم نے سینٹ بلوچستان کو بھی حیثیت دی اور کے پی کے سے ہمارا ڈیپٹی سپیکر تھے تو یہ ساری چیزیں ماضی میں بھی اثر چیز ہوتا ہے کہ آپ کام میں عملیت پسندی یعنی ایمپلیمنٹیچن آپ کے کیا ہے آپ ابھی یہ سب کچھ مثالیں دینا کہ جی سی ایم مازی ہم تو پی ایم لے کر آئے تھے بات ہے کہ آپ اس پہ ایمپلیمنٹ کیا کریں آپ نے سی ایم کی جو کہانی سنائی وہ سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی کہ وہ انرا کیا کیریکٹر ہے ماضی میں وہ کہاں سے کہاں سے کہاں سے کیسے آئے بلکل ختم ہو رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ پر امید نہیں ہیں کیا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وزیراعظم کتنی مسائل کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ویجن ہے کہ وہ اس کو سب بہتر کرنا چاہتے ہیں ہر آنے والا پرائم منسٹر یہ اس ہوب کے ساتھ آتا ہے اور وہ یہ امید لے کے آتا ہے کہ میں تمام مسائل کو حل کر دوں گا لیکن کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی بات کی کہ کراچی کی کراچی پاکستان کا کاسمو پولیٹین شہر سب سے بڑا شہر ہے کراچی کیپیٹل حسین کا اور کراچی کے معاملات پہلے سے آپ نے دیکھا کہ سڑکے بھی کشادہ ہیں تعمیر بھی ہوئی ہیں کام بھی ہو رہا ہے وہ جو نقشہ پیش کیا جاتا ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو سیونٹی پرسنٹ سے زائد ریونیو کراچی نہیں دے رہا ہوتا کراچی 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 آپ کے پی کے کو سہی کر لیتے کم سے کم یا کار کے پی کے ایسا لوگ ملازمت پر پر کہے ہیں کراچی چوتے نمبر پر آیا ہے کہ سب سے گندہ ترین شہر بھی آیا ہے یہ بھی آپ نے دیکھے ہوگا تو اسی کو سہی کر لیتے وہاں سے روزگار کے لیے سب کراچی کیوں آتے ہیں اگر اتنا ہی وہ ایڈیال ہے تو سب واپس کے پھر چلے آتے ہیں لیکن یہ کراچی سب کو روزگار دیتا ہے یہ کراچی ہم سب کا ہے اور اس کراچی نے کام کیا ہے یا پیپلز پارٹی مل کر کام کرنا چاہے کی فیڈرل حکومت کے جمہوریت پر یقین رکھتی ہے آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی ہمارے پرائم منسٹر تھی چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف سابتے تو انہوں نے پرائم منسٹر کو کبھی وہ پروٹوکول نہیں دیا کبھی وہ عزت نہیں دی کبھی پریزنٹ کو لیکن جب ان کے پرائم منسٹر بنے تو ہم نے جمہوریت کے تسلسل کے لیے پرائم منسٹر کو بلا کر سی ایم ہاؤس میں باقاعدہ اجلاس ہو دہشت گردی کی کراچی کی جو فضا تھی اس کو ختم کی آج بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ آئیں ہم کام کریں گے جہاں مذہبت ہوں گے ہم آپ کے ساتھ بہت اچھا پلان سامنے تو دیا ہے لیکن اصلی بات یہ ہے کہ کس طرح سے اس کی اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے بہت ساری رکاوٹیں ضرور آتی ہیں لیکن حکومتیں صرف اور صرف ڈیویلپمنٹ یا انفرسٹرکچر سے نہیں پہچانی جاتی یا صرف ویژن دینے سے نہیں بلکہ اپوزیشن اور اپنے مخالفین کے ساتھ ان کے دورے حکومت میں ان کا کیا رویہ رہتا ہے تاریخ میں یہ پہچان ہوتی ہے حکومتوں کی سو جیسے ہم نے دیکھا کہ کوئی پولٹیکل ونڈیٹا نہ ہو اس موجودہ حکومت کا البتہ کرپشن کی ڈرائیف سے خود وزیر آزم نے کہا کہ چیخیں نکلیں گی اور وہ تو ہونا ہی ہے تو وہ برداشت کرنی پڑیں گے لیٹس سی کون کون اس کی زد میں آتا ہے اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی